دور درشن یادگری کے اردو پروگرام آداب حیدر آباد میں ناظرین ہمارا سلام میں ہوں ڈاکٹر جاوید کمال ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سال کی بعض تاریخوں کو مخصوص شخصیات اور مخصوص واقعات کے توسس سے یاد کیا جاتا ہے جیسے ہم لوگ دو اکٹوبر کو گاندھی جائنتی مناتے ہیں چودہ نومبر کو چلڈرنز ڈے مناتے ہیں جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر آزم پنڈت جواللال نیرو کا یوم پائدائش ہے گیارہ نومبر کو یوم خومی تعلیم بناتے ہیں جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پائدائش ہے پانچ سپٹمبر کو ہم ٹیچرز ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں جو ہمارے صدر جمہوریہ سرباپلی رادہ کرشنہ جی کا جنب دین ہے اور بنیادی طور پر وہ ایک ٹیچر تھے اسی طرح آٹھ مارچ کو عالمی یوم خواتین بھی منایا جاتا ہے تو ناظرین آج ہم عالمی یوم اردو منا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آج نو نومبر ہے اور یہ دن علم اغبال کی پائدائش کا دن ہے جو اردو کے ایک عظیم شاعر تھے اور جن کا لکھا ہوا ترانہ کالیجز، اسکولز، سرکاری اور غیر سرکاری تخاریب میں بڑے جوش و خروش سے پڑھا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستاں ہمارا ہم بلگلے ہیں اس کی یہ گل ستاں ہمارا تو ناظرین آج اسی عالمی یوم اردو کے موقع پر اردو زبان و عدب علم اغبال کی شاعری اور دکھنی شاعری اور دوسرے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے سٹیڈیوز میں شہر کی دو مشہور و ممتاز جامعات مولانا ابو الکلام آزاد نیشل اردو یونسٹی اور سنٹرل یونسٹی آف ہیدرباد کے اردو کے دو پروفیسر صاحبان کو مدو کیا ہے آپ ہیں پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب سابق صدر شعب اردو مولانا ابو الکلام آزاد یونیورسٹی اور آپ ہیں پروفیسر سید فضل اللہ مکرم صاحب صدر شعب اردو سنٹر یونسٹی آف ہیدرباد آپ دونے حضرات کا ہمارے سٹیڈیوز میں خیر مقدم ہیں پروگرام کی شروعات کرتے ہیں داغ دہلوی کے اس مشہور شعر سے جس میں انہوں نے اردو زبان کے بارے میں یوں کہا ہے اردو ہے جس کا نام ہمی جانتے ہیں داغ اردو ہے جس کا نام ہمی جانتے ہیں داغ ہندو ستام دھوم ہماری زبان کی ہے تو آئیے حضرات شروعات کرتے ہیں چونکہ یہ علمہ اغبال کا یوم پیدائش ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ علمہ اغبال کی حیات کے بارے میں تھوڑا سا تعرف آپ کے سامنے پیش کریں تو میں پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ علمہ اغبال کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بہرحال اظہار خیال فرمائیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید کمال صاحب گفتگو شروع کرنے سے قبل میں اپنی جانب سے تمام اہل اردو اور محبان اردو کی خدمت میں عالمی یوم اردو کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں تو ناظرین علمہ اغبال جیسا کہ آپ نے جاوید کمال صاحب سے سنا کہ اردو کے ایک عظیم شاعر تھے انہیں حکیم مشرق اور شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے علمہ اغبال کے ابتدائی حالات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علمہ اغبال نو نومبر اٹھارہ سو ستہتر عیسوی کو سیال کورٹ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا علمہ اغبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی جہاں ان کے استاد تھے میر حسن صاحب اور مکتب کی تعلیم ختم کرنے کے بعد علمہ اغبال کو اسکوچ مشن اسکول سیال کورٹ میں داخل کریا گیا جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان کامیاب کیا اس کیاد انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی کامیاب کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالیج لاہور میں آپ نے داخلہ لیا وہاں سے آپ نے بی اے پھر ایم اے کی اسناد حاصل کی ایم اے میں آپ کے اختیاری مضامین عربی اور فلسفہ تھے عربی اور فلسفہ میں اعلیٰ ترین نشانات حاصل کرنے پر علمہ اغبال کو دو گورنمنٹ حاصل ہوئے تھے تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ ارسال علمہ اغبال نے اس کی ڈگری کالیج میں عربی بھی پڑھائی اور پھر کچ دنوں کے لیے فلسفہ کی بھی تعلیم دی انی سو پانچ اسوی میں علمہ اغبال کو آلہ تعلیم کے لیے یورپ روانہ کیا گیا علماء اقبال یورپ میں لندن گئے اور وہاں ٹرینٹی کالج کیمریز میں داخلہ لیا وہ وہاں سے بیریسٹری کا کورس کرنا چاہتے تھے اسی دوران انہوں نے بیریسٹری کا کورس کرتے ہوئے میونیخ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایش ڈی کی دیکھ جی حاصل کی اور پی ایش ڈی میں ان کا موضوع تھا The Development of Metaphysics In Persia ایران میں معابادت طبیعت کا ارتخا جس میں انہوں نے ایران میں جو تصوف اور فلسفیانہ خیالات کا آغاز اور ارتخا ہوا اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے پوری وضاحت کے ساتھ پھر انہوں نے بیریسٹری کی سندبی حاصل کی اور ہندوستان واپس لوٹے اقبال کو شائری کا شوخ اپدایی سے تھا ان کی پہلی نظم ہمالہ ہے جو وہ مغزن میں شائیوی تھی ان کے دوست تھے ڈاکر اقبال کے سر عبدالخادر وہ پرچہ نکالتے تھے مغزن اس میں ان کی نظم شائیوی وہ ابھی لندن بھی تھے ہندوستان واپس لوٹنے کے بعد اقبال نے مشاعروں میں بھی شرکت کی انہوں نے مشاعرے میں غزل سنائی تھی جس کا ایک شیر تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے خطرے تھے جو میرے ارقے تو اس شیر پہ اس وقت کے جو استاد شائر تھے حضرت ارشد گرگانی وہ پھڑک اٹھے اور انہوں نے بہت داد دیا اور کہاں کہ اقبال تم با آگے چلتا بہت بڑے شائر وہ ایک طرح سے پیشن گوئی تھی جو پوری ابتدائی شائری میں اس قسم کا شیر اگر کہہ سکتا آدمی تو پھر آلہ درجہ آلہ درجہ کا شیر پھر اقبال نے ارشد گرگانی ہی سے اپنے کلام پر اصلالی نصیب الدین فریض صاحب میں تھوڑا سا معذرت کا ہوں ارخ انفعال کو بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیں تو شاید ہمارے ناظرین سمجھ میں آ جائے گا شیر کا لطف اٹھا سکیں گے ارخ انفعال کسے کہا ارخ انفعال کا مطلب یہ ہے کہ ندامت کے خطرے ندامت کے آنسو ندامت کے آنسو جی جی انفعال مطلب شرمین دگی پھر سے شیر پڑ دی جگہ ہو تاکہ ہمارے ناظرین کو اس شیر کی اہمیت سمجھ میں آ جائے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے خطرے تھے جو میرے ارخ انفعال تھے ندامت کی جو آنسو تھے انفعال کو اللہ تعالیٰ کی شان رحمت نے اس کی شان کریمی نے موتی سمجھ کے موتی سمجھ کے موتی کے برابر احمیت دے دیو اس کو مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنی غلطیوں پر توبہ استفار کرتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ خوبی رہتی ہے بلکہ حادث میں یہاں تک آیا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے سبحان اللہ اس کی طرف اشارہ کیا بڑا اونچا بلند مرتبہ کاشی رہی اس کے بعد اقبال نے عرشد گلگانی سے اصلاح لی اور کچھ عرصے بعد حضرت داغ سے انہوں نے اپنا تلمز حاصل کیا تلمز جاری رہا اور بزری مراسلت وہ اپنے کلام تک اصلاح لیتے تھے داغ سے داغ سے اصلاح کا سنسلہ کچھ دن جاری رہا اس کے داغ نے ان سے کہا کہ اقبال اب تمہیں میرے اصلاح کی ضرورت دی تمہاری شاعری اس درجے پختہ ہو چکی ہے اب اصلاح کی محتاج نہیں رہی گنجایش دی بہت خوش تو پھر اس طرح سے اقبال نے بازابتہ شاعری شروع کی اور وہ مختلف مشاعروں میں اور خسن انجمن اسلام اسلام جو خائم ہوئی تھی جہاں جہاں جو صرف نظمیں نظمیں سنایا کرتے تھے وہاں جا کے تو اقبال کی جو اہم نظمیں ہیں شکوہ جواب شکوہ وغیرہ انہوں نے وہیں پڑھی گئی تھی اسی انجمن میں پڑھی تھی جی جی بے شک شکوہ اور جواب شکوہ بھی جواب کی جواب بہت لا جواب نظم ہیں بہت لا جواب اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اشار ہمارے پروفیزر صاحبان ہمارے سیاسی لیڈر ہمارے عدبی لوگ جو ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی تخارید وغیرہ ان کے فکر و فن پر ان کے تجربات اور مشاہدات پر گہرا سکتے ہیں انہوں نے اقتصادی معاشی سیاسی اور معاشرتی احوال کے حوالے سے عالمی منظر نامے کا مطالق کیا تھا وہ کہا بھی جاتا ہے کہ ان کی شائری کو ہم تین حصوں میں باٹھتے ہیں ایک وہ حصہ جو یہاں اندوستان میں قیام کے دوران انہوں نے شائری کہی تھی سفر یورپ سے خبر سفر یورپ سے خبر اس کے بعد جب قیام یورپ کے دوران جو شائری کی وہ دوسرا حصہ پھر وہاں سے آنے کے بعد تو ان میں واضح تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے محسوس کی جا سکتی ان کے قلام میں آپ دیکھیں کہ جب وہ سفر یورپ سے خبر ان کی جو شائری ہے اس میں عام طور پر مظاہر خدرت اور عمومی موضوعات وطنیت کا جذبہ خومیت کا جذبہ ہمالہ خود جو ان کی نظم ہے ہمالیا کی جو عظمت انہوں نے بیان کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہندوستانی شائری میں ہمالیا کی عظمت کو بیان کرنے والی وہیسی نظم ہم کو نہیں ملے چاہے کسی زبان تو ہمالیا کو انہوں نے جس طرح سراہا ہے اور جس طرح اس کو ایک بڑا درجہ دیا ہے ہندوستان کے وجود کیلئے ہندوستان کی فصیل اور ہندوستان کا پاسبان ہندوستان کی محافظ خرار دیا آپ دیکھیں گے کہ جغرافیا اعتبار سے ہندوستان کے بڑے بڑے دریا ہمالیا سے نکلتے ہیں اور ہندوستان کی سرزنین کو سہراب کرتے ہیں سہراب کرتے ہیں تو ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اقبال لیں اس کے عظمت کو پورے نظم پرو دیا سبحان پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نیا شیوالا جس میں انہوں نے کہا کہ سچ کہہ دو اے برامن گر تو بران امانے تیرے سنم کا دے کے بودھو گے پرانی چیزوں کو چھوڑ دو پرانے رسم ریوات کے چھوڑ دو نیا زمانہ آ چکا ہے نیا زمانے کے بار سے انہوں نے ترقی وغیرہ دیکھتی وہاں میں تو اس میں انہوں نے ایک نیا پیغام دیا خومی ایک جہتی کا پتھر کی مورتوں میں سمجھائے تو خدا ہے پتھر کی مورتوں میں تو خدا ہے سمجھتا میرا دل دیکھ میں یہ کہتا ہوں خاکے وطن کا ہر ذرہ دے ہوتا ہے ہندوستان کا ہر ذرہ دے ہوتا ہے صرف مورت میں خدا نہیں ہے یہ وطنیت کی بےمثال وہ ہے اتنی محبت وطن کے ساتھ ہر ذرہ کو خدا سمجھتے ہیں ہر ذرہ کو جو ہے وہ خدا سمجھتے ہیں تو یہ ایسا انوکہ پیغام تھا ان کا جس نے ہندوستانیوں کی دلوں میں حبول وطنی کا جذبہ کورک کر بھر دیا اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت انگریز سامراز تھا تو کھل کر تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے ہندوستانیوں کو اپنے وطن سے محبت اور اتحاد بھائی چارہ اور اتفاق کا پیغام اب وہ بھی تو نظم جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ایسی مارویلس نظم میں نے سمجھتا کہ پوری اردو شائری میں ہمیں نظر آئی نہ صرف اردو شائری جی کسی بھی ہم بل بلے ہیں اس کی گل ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستا ہمارا لا جواب صاحب قومی ایک جہتی کہ ایسی بھی سال تو نہیں مل سکتی قومی ایک جہتی اور سیکلی ریزم مذہب ہے ہے لیکن آپ کا پرسنل معاملہ ہے آپ کا نیجی معاملہ ہے آپ عبادت کیجئے اپنے تاریخوں سے اپنے مذہب پر چلئے لیکن اس کو مت بھولئے کہ ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان کہ ہمارا وطن ہندوستان ہے اور اس سے ہم کو دلی محبت ہے اور پھر مذہب آپس میں بہر رکھنا سکھاتا ہی نہیں ہے کوئی مذہب بھی نہیں سکھاتا وہ مذہب نہیں ہے جو آپس میں دوسرے اس کو سکھا ہے بہر رکھنا سکھا ہے اچھا اُس زمانے دیکھئے اقبال کی ایک اور نظم تھی پرندے کی فریاد پرندے کی فریاد اس میں وہ ایک پرندے میں ایک پرندہ ہے جو پندرے میں خید ہے پندرے میں خید ہے اور وہ اپنے شکاری سے جو ہے فریاد کر رہا ہے کہ آزاد مجھ کو کر دیں وہ خید کرنے والے میں بے گناہ ہوں خیدی تو چھوڑ کر دعا لے کیا بات ہے تو اب دیکھئے ایک استیارے کے انداز میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ انگریس سامراج جو ہندوستان پر خوابز ہے کیا وجہ بھی خاموخواہ آپ ساتھ سمندر پار سے آ کر ہم ہندوستانیوں پر ظلم کر رہے ہو اور خیدی کی زندگی اس کو لوٹ رہے ہو یہاں کی دولت اپنے وطن کو لے جا رہا ہے اور ہندوستانیوں کو اپنا غلام اور خیدی طرح بنا رکھا ہے تو یہ ہم تو بے گناہ ہیں ہمارا کوئی خصور نہیں ہے کیا ہم نے کبھی لندن پر یا انگلستان پر حکومت کی خبزہ کیا ایسا تو کچھ نہیں کیا یہ فطری تقاضی ہے کہ انسان ہو یا جانور ہو آزاد رہے جس کو جو آزاد بنایا گیا تو آزادی رہنے سے کھلی فضاؤں میں پرواز کا لطف کچھ اور ہے اور پنجرے کے اندر بند رہے گا سونے کے پنجرے میں بھی اگر رکھا جائے تو خیدی ہوگا سونے کا بھی پنجرہ اگر ہو سونے کی کٹوری میں آپ کو آلہ ترین ہیرے موٹی بھی کھلائیں تو خید کی زندگی ہے آزاد فضاؤں پر پرواز کرنے کا لطف سے محبت کا درس دی ہے دیکھیں ان کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ جب انگریزوں نے انہیں سر کا خطاب دینا چاہا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے استاد کو پہلے آپ خطاب دیجئے اس کے بعد میں لگا تو پھر شمس العلامہ کا خطاب ان کے استاد کو دیا گیا تب ہی وہ استاد سر کا خطاب جو انہوں نے حاصل کیا گیا تو یہ انسانیت یہ درس نہیں یہ درس ہے یہ استاد کا کیا مخام ہے استاد کا اہمیت ایک طالب علم کے لیے استاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے اگر آپ اجازہ نہ دے تو استاد کی جو اہمیت ہے بحیثیت اردو استاد کے میں ذرا فضلاللہ مکرم صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اردو کے حوالے سے کہ اردو استاد کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اردو کیسے پڑھائیں اردو کا ذوق شوق جو ہے اپنے طلبہ میں کیسے منتخل کریں یا اردو کی طرح ترویج کے لیے کون سے راستے اپنائے جائیں میں آپ سے ذہر خیال کے لیے درخواست کرتا ہوں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں عالمی یومی اردو کی سبت مبارک بات دیتا ہوں اہل زبان کو کہ اس حوالے سے اس ہیلے سے ہم اللہ معاقبال کو یاد کر رہے ہیں چونکہ ہم اردو کے استاد ہیں ہمارے ذہنوں میں ایک چیز عموماً اساتھیزہ کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ اردو ہماری اپنی زبان ہے اس کو سرسریح انداز میں پڑھ لی رہی آ جائے گھر کی مرگی دال برابر 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 تو امہن ایسا سمجھا جاتا ہے لیکن اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارے بچے اردو تو پڑھ رہے ہیں لیکن اردو میں وہ تخلیقی صلاحیتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں جو طلبہ میں پیدا ہونا ضروری ہیں ایک استاد کا کام اردو میں بچوں کے تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنا جب تک تخلیقی صلاحیتیں پیدا نہیں ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ اردو کا استاد اپنا خرائص کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا ہے وہ دیکھے کہ تعلیم علم میں کونسی خوبی ہے وہ شیر کی طرف مائل ہے یا نصر کی طرف مائل ہے یا وہ اداکاری کی طرف اپنا روجہان دکھا رہا ہے تو اس کو اس کے میدان میں اس کی دلچسپی کے حوالے سے اس کی تربیت کرے اور اس کی رہنمائی کرے اور اس کا پورا اردو لیٹریچر اس کے حوالے کرے جو اس کی خصوصی میدان ہے اس دلچسپی ہے لیکن یہ ہو نہیں پا رہا ہے یا ہو رہا ہے تو بہت کم ہو رہا ہے ہم یعنی آپ جیسے استاد تو یقیناً یہ ہو کر رہے ہیں یقیناً ہو رہا ہے لیکن کچھ ہو سکتا ہے اس استاد ہے جو اپنی ذمہ داری وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ایک فارمیلیٹی کے تحت جو ہے سلویس مکمل کر رہے ہیں اور گھر چلے جا رہے ہیں نی صاحب کی تکمیل کا نی صاحب کی تکمیل کا وہ ہمارے اوپر بوجھ رہتا ہے دباؤ رہتا ہے اس کے بوجود بھی تربیت ضروری ہے تعلیم کافی نہیں ہے تربیت بہت ضروری ہے آپ اللہمہ اغبال کا کلام دیکھ لیجئے پورا تربیت پر ابھی ڈاکٹر صاحب نے اللہمہ اغبال کے حوالے سے بہت کچھ گفت ہوگی کی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کہیں گے اغبال ہمارا ہے کیونکہ اغبال نے بچوں کا خیال کرتے ہوئے پوری شاعری کی بہت سی شاعری کی اور نوجوان کہیں گے اغبال تو ہمارا ہے حالانکہ ان کے پیش نظر نوجوانوں کو انہوں نے شاہین ایک اسطلاح استعمال کی محس نوجوانوں کی تربیت کے لیے اور جب بزرگ حضرات دیکھیں گے وہ کہیں گے تو اغبال ہمارا ہے اغبال کی شاعری ہماری ہے مطلب یہ کہ انہوں نے ہر طبقے کے لیے شاعری کی ہے اور اس میں ایک میسیج ہے سب میں اور یہی ان کی مقبولیت کا سبب ہے کہ انہوں نے خواس کے لیے خواس کے لیے نظمیں لکھیں عوام کے لیے لکھیں ہاں بچوں کے لیے دیکھیں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بچے کی دعا زندگی شمع کی صورت خدایہ میری ایسی نظم میں بھی سمجھتا ہوں کے نظم شمع دیکھیں آپ کتنا بڑا استعارہ کہ شمع خود جلتی ہے دوسروں کو روشن روشن پہنچاتی ہے تو انسان بھی وہی انسان ہے اصل میں کہ جو خود تکلیف اٹھائے اور دوسروں کو راحت ہے دوسروں کو فائدہ پہنچا ہے اس معاشرے میں اس معاشرے کی ضرورت ہے آج خودغرضی اور محفات پرستی کا دور ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اقبال نے بچے کی زبانی جو دعا کی ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری تو شمع کے کام کو ہم ذہن میں رکھیں کہ شمع خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشن پہنچاتی ہے روشن دیتی ہے تو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینہ جس طرح خول سے ہوتی ہے چمن کی زینہ دیکھیں وطن سے محبت ابھی بچپنے سے ہی وہ تربیت کر رہے ہیں کہ وطن کی محبت بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تاکہ مجھ سے وطن کا نام روشن ہو میں ایسے کام کروں کہ میرے وطن کا نام میرے بھارت کا نام میرے ہندوستان کا نام ساری دنیا میں روشن ہو جائے ہیں یہ دعا اس کو بچپنے سے تربیت کر رہے ہیں شاعری کے حوالے سے انہوں نے تربیت کی اور میں سمجھتا ہوں اللہمہ اغبال بھی اردو کا بہترین استاد ہے بے شرق انہیں شاعری کے حوالے سے جو تربیت میں استاد وہی نہیں ہوتا جو کالج ہے اسکول میں پڑھا استاد وہ ہوتا جس سے کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے اس معاملے میں اللہمہ سب سے بڑے استاد کھیلانے کے مستحق ہیں شاعری کا ایک اور پہلو دیکھے گا ابھی ڈاک صاحب نے ارخ انفیال کا ذکر کیا پوری شاعری میں کہیں مایوسی نظر نہیں اللہمہ اغبال مایوسی کو پسند ہی نہیں کرتے وہ نوجانوں میں وہ امید کی جوش جذبہ جوش جذبہ بے شک حالانکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ نہ ہو نہ امید اغبال اپنی کشتے ویرانی سے زران نم ہوتا امیٹی بڑی زرخیزے ساتھی بہت سے یہ نمی کیا ہے اصل میں شرطی ہے انہوں نے نمی کو کشتے ویران سے جوڑا ہے یہ نمی ہے وہ ارخ انفیال ہے یہ نمی ہے آپ کا ارخ بہانہ پسینہ بہانہ محنت جدوجہد کرنا کوشش کرنا مسلسل محنت کرنا یہ اللہ مہا ہے وہ عمل کے شاعر تھا انہوں نے انسانوں کو پیغامیں عمل دیا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنب بھی جہانن بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے عملی سب کچھ ہے بے عملی خوموں کو تباہ کر دیتی ہے آج کل کا سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ ہم بول تو بہت کچھ رہیں لیکن عمل عمل کے میدان میں صفر ہیں بے کل صفر ہیں تو اقبال عمل پر زور دیتی ہے سبھی معاملات ہیں کسی بھی فیلڈ میں کسی میدان میں چلے جائیں آپ تعلیمی میدان میں مذہبی میدان میں سیاسی میدان میں عمل ندارت ہے صرف باتیں ہی باتیں ہیں اصل میں اقبال کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے انہوں نے اردو شاعری کی جو روایت تھی اردو شاعری کا جو مزاج تھا اس کو انہوں نے اکثر بدل کر رکھ دیا ہماری خاصتوں پر جو غزل کو دیکھیں آپ تو غزل میں آپ دیکھیں گے کہ وہی حسن اور عشقی واردات اور وصال اور حجر کے تذکرے شراب شباب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی لیکن اقبال نے سارے موضوعات کو ترک کر دیا حسن کو زندگی سے جوڑ دیا دب برائے زندگی کر دیا انہوں نے جو ہے غزل کا رشتہ اپنے فلسفیانہ تصورات اور فلسفیانہ افکار سے جوڑا اور ایسے تصورات اور ایسے افکار جو نہ صرف فرد بلکہ خوموں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں دیکھیں ان کا بہت مشہور شعر ہے فلسفیانہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس خدر اس خدر بلند کر لیں کہ آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہ ہو خدا خود پوچھیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے بلکہ تو ہمارے جو درگان دین تھے یا جو بڑے رشی لوگ تھے یہ اپنے آپ کو اتنا اتنا زیادہ غرب کر لیتے تھے کہ ٹھوکر بھی مار دیتے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو روایتی تصوف تھا اس میں انسان کو صوفی یا صالح کو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی تھا اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا اقبال کہتے ہیں نہیں انسان کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر دیں بلکہ وہ بخا وہ باخی رہے اس طرح باخی رہے جیسے سمندر میں موتی رہتا ہے دریا میں موتی ہے لیکن موتی کا وجود دریا میں زم نہیں ہوا دریا کا وجود اپنی جگہ موتی کا وجود اپنی جگہ تو اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی خودی اور اپنے وجود کو فنا نہیں کرنا ہے بلکہ اتنا بلند کرنا ہے اتنا ہچا اٹھانا ہے کہ جہاں پر وہ سوال کرتا ہے کہ اگر کجروہ انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا خدا سے پوچھ رہے ہیں انہیں خدا سے سوال کرنے کی حمد آستک کسی نہیں اقبال نہیں کی کہ اگر کجروہ انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا مجھے فکرے جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا کہ میں کیوں فکر کروں جہاں تو تو بنا ہے جہاں تو تو بنا ہے مجھے فکر کرنے کی تو خودی کو اس مقام تک پہنچانا چاہیے کہ سوال کرنے کے خابر ہو جائے اور وہ کہتے ہیں کہ خاموش نہ بیٹھے نہ صرف دنیا میں دنیا میں سوال ہی نہیں کر رہے بلکہ آخرت میں بھی چوب رہنے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ خیامت کی دن بھی یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزدہ بے شک تو وہ عشق میں اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں آپ سوال کرنے کے حضار آپ دیکھیں گے کہ اقبال کی ہاں یہ کشمکش شروع سے ہے وہ کہتے ہیں کہ اخل مسلحت پرست ہے وہ مفاہمت کرتی ہے بدی کے ساتھ تھوڑے سے فائدے کے لیے برائی کے ساتھ بدی کے ساتھ کمپرامائز کرتی ہے اخل وہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہوتا ہے عشق جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہتا ہے وہ کمپرامائز نہیں کرتا مسالحت نہیں کرتا برائی اور بدی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اخل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اخل دور سے تماشا کر رہی ہے کہ آگ کے شولے لپک رہے ہیں اس میں تو زندگی کے لئے خطر آئے اور عشق ہے کہ اپنے آپ کو اس کے اندر ڈالی رہا ہے تو یہ اخبال نے جو ہے عشق کا ایک تصور پیش کیا ہے کہ جہاں پر انسان اپنی مرضی اپنے ارادے اور اپنی تمام خواہشات کو احکام الہی کے سپورٹ کر دے اس کے تابع کر دے تب ہی اس کی خودی محفوظ رہتی ہے تب ہی اس کی خودی محفوظ رہتی ہے اس کی خودی کی فازت تو اس طرح کی شاعری اخبال نے کی ہے تو ناظرین ہم چھوٹا سا فق پر لیتے ہیں پھر بہت جل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو آئیے ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں پروگرام کا دوسرا حصہ لیے پروفیسر سید فضل اللہ مکرم صاحب جو سنٹر ایون سٹی آپ حدرباد کے صدر شعبہ ہیں میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مادری زبان اردو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں چونکہ ہم آپ سب جو ہے اردو بولتے ہیں چونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے آپ اس بارے میں کیا فرمائیے بحیثیت مادری زبان کے اردو کی ترویج میں اس کے فروغ میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مادری زبان کا نعرہ تو لگا دیتے ہیں اور اردو کو نعرے کی زبان تک محدود رکھتے ہیں جب تک ہماری زندگی میں ہمارے گھروں میں اردو شروع نہیں ہوگی یا اردو کا فروغ نہیں ہوگا تب تک ہم کو یہ کہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ اردو بڑی زبان ہے سارے عالم کی زبان ہے وہ اس لیے کہ ہم بحیثیتیں اہل زبان کے ہماری کیا خدمات ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے انگریزی کا بول بالا ہے لوگ انگریزی میڈیم کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کے مختلف ازواں پڑھنا بھی چاہیے چونکہ انٹرنیشنل لائنگویج ہے ضرورت ہے ہماری وہ پڑھنا بھی چاہیے لیکن ماہرین تعلیم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بچہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے خصوصاً اسکول کی وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جو دیگر زبانوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے لیکن اب یہاں اس کے ازواب بہت ہیں بہت سے چیزیں ہم کو مل نہیں پاتی ہیں وہ اسٹڈی میٹیریل ہمیں نہیں ملتا ہے جو بھی ازواب ہوں ٹھیک ہے اگر آپ مادری زبان میں جیسا کہا گیا ہے کہ آپ سکولنگ کالیج انیورسٹی نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں ہم بہی سے تھے مادری زبان کے اہل زبان ہونے کے نہ تھے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اردو زبان سکھیں جب تک ہم ہمارے بچے حتیٰ کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے نوکر چاہ کر بھی اردو سے آشنا ہوں اگر وہ نہیں جانتے تو ہماری ذبہ داری ہے ان کو اردو سکھایں اگر ہمارے بچے نہیں پڑھتے اردو تو ہم اس کو اردو سکھانے کی کوشش کریں اس کا نظم کریں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیگر زبانیں سیکھنے کے لیے مدرسے میں اردو کو بحیثت اختیاری مضمونی یا دوسری زبان نہیں لیا جاتا ہے اس لیے کہ ہم اردو گھر میں پڑھوا لیں گے نا گھر میں اردو ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو اردو پڑھا نہیں سکتے بزرلہ مکرم صاحب کہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ زبان کو روزگار سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے چونکہ اردو سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا اردو سیکھنے کے بعد روزگار کے مواقع نہیں ہیں یا پھر ہمیں کوئی ایسا صورت نظر نہیں آتی لہٰذا اس کو پسے پشت دال دیا جائے اور دوسری جو زبان جو بہرحال روزگار پرہام کرتی ہے ہم کوئی امپلائمنٹ پرہام کرتی ہے وہ سیکھا جائے یہ تو اس کا ذریعہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ایک انصر لیکن بحیثیت مادری زبان کے ہونے کے ناتے ہمارے سامنے کوئی نظریہ ایسا نہیں ہونے چاہیے کم اس کم ہمارے بچے اردو پڑھیں لکھیں سمجھیں اپنا اظہار خیال کریں تقریر ہو کے تحریر وہ اردو کو پیش نظر رکھیں دوسری بچہ آپ نے جو بتائی روزگار روزگار کے لئے کوئی زبان کی زمانت نہیں جو انگریزی میڈیم میں بہت سے لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی بے روزگار ہیں جو سائنس سے پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی بے روزگار ہیں روزگار سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ میری اپنی رائے نہیں نہیں ٹھیک ہے ہو سکتا بلکل میں بھی آپ کی رائے سے متفق ہوں لیکن عام خیال تو یہی ہے کہ بھی چونکہ انگریزی ایک بین الاقوامی زہرت کی حامل زبان ہے کسی دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں وہ زبان آپ کی کام چلا سکتی ہے اردو ایک منٹ میں اپنی بات مکمل کروں اردو کبھی کسی زبان کو سیکھنے سے روکتی نہیں نہیں روکتی اردو نے کبھی نہیں کہا کہ دوسری زبانیں مسیح کو کوئی زبان نہیں بلتی اس طرح سے کوئی زبان بھی نہیں کہی تھی یہ تمام زبانیں نعمت ہیں اور ہر زبان کو سیکھنا چاہیے اب جاپانی لے لیجیے جاپانی زبان صرف اپنی جاپان میں کرتے ہیں انگریزی کو وہ گھاسی نہیں ڈاوٹا فرنچ لے لیجیے وہ صرف اپنی زبان رشیا لیجیے اپنی زبان تو ہم کیوں ایسا سے کمتری میں مبتلا ہوں ٹھیک ہے ہم انگریزی بھی سیکھیں گے دیگر زبانیں بھی سیکھیں گے لیکن اردو کو نظرانداز محض اس لیے کرنا کہ انگریزی ہوتو ہی روزگار ہے ورنہ نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں ایک روزگار سے ہوگا ہے نہیں ایسا نہیں آج کا دور دیکھئے میریٹ کا دور ہے میریٹوریس جو اسٹوئنٹ ہوگا وہ تو آگے جاگے آگے جاگے تو میڈیم کوئی ریکارڈ نہیں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جس سبجک میں تعلیم حاصل کرنے اس میں آپ میریٹوریس رہے ہیں اس میں آپ مہارت پرفیٹ مہارت حاصل کر لیں تو یہ خیلیٹ تو پھر آپ کے لئے روزگار سے مواقع آپ کے لئے آسان ہے دوسری یہ کہ اردو سکھانے کا مطلب صرف بولچال کی زبان نہیں اردو صرف بولچال کی زبان نہیں اردو رسم خط سکھانے ضرورت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے بلکل چونکہ رسم خط کسی بھی زبان کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے جو جسم کے لئے روح کیا ہے بے شک اگر آپ رسم خط ختم کر رہے ہیں اردو کو کسی اور رسم خط میں لکھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اردو کو نقصان پہنچا رہا ہے پڑھنا بھی اسے آنا ہے لکھنا بھی آنا ہے اچھا یہ ایک چھوٹا ساکزمنی سوال ہے آپ دونوں سے یہ کہ آج کل اردو کو رومن انگلیش میں لکھنے کا کچھ رواد چل پڑا ہے یہ کہاں تک مناسبے ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ روزان چل نکلا ہے لیکن اس سے اردو کی طرق ہی نہیں ہوگی نہیں ہوگی اور پھر اردو کو اس کی اپنے رسم خط میں رسم خط کی اہمیت لکھنے پڑھنے اور سمجھنے کا جو لطف ہے وہ کسی اور رسم خط سے نہیں آتا ہے زبانوں کی پہچھان رسم خط ہے اگر وہ چھین لیا جائے تو پھر زبان کی اہمیت شناخ بھی خط ہوگی دیکھئے صدا ہے صدا ہے سواس سے صدا سین سے صدا دونے کے معنی علاقہ علاقہ لیکن رومن میں لکھیں گے تو ایسے ڈی اے صدا ہی لکھیں گے تو اب کون سی صدا ہے آواز ہے یا ہمیشہ رنگلی بات سے جاتا ہے اسی سے جڑتا میں اس میں تھوڑا سا شامل کروں کہ یہ رومن انگلیش نہیں ہے یہ رومن اردو ہے یا رومن دراصل ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ اردو نہیں جانتے ان تک اپنا پیغام پہنچائے رومن اردو میں لیکن ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اردو عدب کو اردو تہذیب کو اردو ثقافت کو سیکھنے کے لئے انہیں اردو سکھائیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں پیغام تو پہنچا رہے ہیں لیکن سکھا نہیں رہے ہیں جب تک زبار نہیں سیکھیں گے آپ تہذیب اگر ہم رومن اردو میں ایس اے ڈی اے لکھیں گے تو صدا ہے تو سامنے والا کیا سمجھے گا کہ سین کی صدا ہے یا سوات کی صدا ہے یہ اردو کی تو یہی خوبی ہے املاہ الگ ہوتا ہے دیکھئے اردو میں کیا ہے کہ اس میں ہندوستانی ہندوستانی الفاظ ہے اس میں فارسی کے الفاظ ہے اس میں عربی کے الفاظ ہے پنجابی ہیں ہریانی بھی ہیں خاص طور پر یہ عربی اور فارسی کے جو الفاظ آئے نا اپنے ساتھ اپنا املاہ بھی لے کر آئے ہیں تو ان الفاظ کو انہی کے املاع میں اگر لکھیں تو معنوگی برخواب ہے اگر آپ کامن کر دیں اس کو عام املاع میں لکھیں تو اس کے معنوگی ختم ہو جاتا ہے تو فضول مکرم صاحب جسی سلسلے کا ایک اور جوڑا ہوا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے یہ آج کل بچوں کی ہاتھوں میں ماسوم بچہ چاہے دو سال کا ہو پانچ سال کا ہو یا پھر میرے جیسے ضعیف لوگ ہوں ستر سال کے خریب خریب صبح کے ہاتھ میں آج کل سیل فون آ گیا ہے سمارٹ فون آ گیا ہے تو وہ کتابیں پڑھنے کی بجائے کتابیں پکڑھنے کی بجائے رات دن سیل فون ہاتھ میں رکھ رہا ہے اور سب کچھ اسی سے سیکھ رہا ہے تو یہ جو ڈیجیٹل دور میں اردو کی اہمیت یا اردو کی ترقی کیسے ممکن ہے کہ ڈیجیٹل دور سے ہم کچھ اردو کو بڑھاوا دے سکتے ہیں ترقی دے سکتے ہیں یا بڑاوہ ہو رہا ہے ڈیجیٹل دور سے ڈیجیٹلائز کرنے کی وجہ سے کیونکہ آپ ماہر ہیں آپ بہرحالل سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں آپ کے کچھ بہرحالل ویب سائیڈز بھی ہیں جہاں پر اردو کا خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں بلکل موجودہ دور تو ڈیجیٹل دور ہے پورا انٹرنیٹ کا دور ہے تو ہم اس دور سے گریز نہیں کر سکتے بشت ہم کو اس کے ساتھ چلنا ہے اردو کو بھی اس کے ساتھ لے کر چلنا ہے اردو ایسے نہیں ہے کہ بلکل تیزی بھی زبان ہی نہیں ہے اردو صرف گھرے لو زبان نہیں ہے اردو صرف بولچال کی زبان نہیں ہے بلکہ اردو نے خود کو ٹیکنالوجی سے جھوڑ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو عالمی اردو ہم منا رہے ہیں آج یہ بہت آسان ہو رہا ہے ڈیجیٹل دور کی وجہ سے عالمی سطح پر پورے اردو والے اہل زبان ایک ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے رابطے میں آ رہے ہیں تو ڈیجیٹل دور میں بھی اس کا لحاظ پاس رکھنا بہت ضروری ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ڈیجیٹل سے ہی جڑے ہوئے رہیں گے دیگر معاملات آپ کے پسی پشت ہو جائیں گے تو یہ بہت سے نفسیاتی امراض پر اپنے لگے آج کل تو یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم سال دو سال کے بچوں کو بھی جب کھانا کھلانا ہوتا ہے وہ نہیں کھاتے ہیں تو فون آن کر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کوکو ملن فلاں فلاں اور اس کے بعد کھانا کھلاتے ہیں بچوں سے کھا لے تھا نہیں یہ سوشل میڈیا میں یا ڈیجیٹل ایکوپمنٹس میں جو کشش ہے اس کشش سے استفادہ کرتے ہوئے نہیں اس سے استفادہ کرتے ہوئے اردو کے فروغ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہ تو کیا جا سکتا ہے میں تھوڑا سا پسمنظروی بیان کو ہمارے اپنے بچپن کا آپ لوگوں سے ہم لوگ میدان میں زیادہ ہوتے تھے گھر سے باہر تو ماں کسی کو بھیج کر پکڑ کر لاتی دن بھر تم باہر ہی رہتے ہو گھر میں بیٹھو آج کا بچہ گھر میں ہی رہتا ہے ماں کھینچ کر گئی کہ جاؤ کبھی باہر تو جا کر تھیل کوٹ کر رہا دیجیٹل دور کے بہت بڑا ڈیفرنس پیدا کر دیا ہے کہ ہر انسان اپنی دنیا بنا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دور ہے ہم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے دیجیٹل دور میں اردو نے بہت کچھ ترقی کی ہے میں بہت کچھ نہ کہوں کچھ نہ کچھ تو ترقی کی ہے لیکن اہل زبان پر لازم ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں اس دیجیٹل دور کو بھی لگائیں تاکہ اردو کو اس سے جوڑ سکیں ہماری نوجوان نسل دیجیٹل ایکیپمنٹ سے بہت واقع ہے ٹکنالوجی کو کھیلتی ہے ٹکنالوجی کو استعمال کرنا اچھا جانتی ہے ہمارا چھوٹا سا کام ہم کو کرنا ہے اس نئی نسل کو اردو سے جوڑنا ہے باقی کا کام وہ خود کر لیں گے وہ خود کر لیں گے وہ خود کر لیں گے ہم کو صرف ان کو اردو سے جوڑنا اردو سے محبت کروانا پھر دیکھئے یہی نسل جو ٹکنالوجی جانتی ہے تو اردو کو کہیں پہنچا دیتا ہے آپ نے دیجیٹل دور کا ذکر کیا آپ نے دیکھا کہ تقریباً اردو کی اخبارات دیجیٹل بھی ہیں پرنٹنگ بھی ہیں آن لائن بھی ہیں بعض اخبار ایمیج میں دیتے ہیں اپنا اخبار اور بعض اپنے ویب سیٹ بھی دیتے ہیں جو یونی کورڈ میں ہوتا ہے پہلے ہمارے پاس یونی کورڈ نہیں تھا صرف ان پیج اردو یا صفحہ ساز جو ہمارے پاس پروگرامنگ تھی ان سے عالمی طور پر جھننا مشکل تھا کیونکہ مخصوص ان پیج کھولنا اس کے بعد ہی آپ سب کے پاس آپشن نہیں ہوتا مشکل تھا تو جب سے یونی کورڈ کا استعمال میں تاریخ ہوا ہے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اردو پہنچ رہی ہے آپ ایمیل اردو میں کر سکتے ہیں آپ کو جہانے اردو جہانے اردو کی میرا ادبی پورٹل ہے یونی کورڈ میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ہند کا یہ پہلا اردو یونی کورڈ ویب پورٹل ہے جو ادب کی حوالے سے جانا جاتا ہے میں نے کوشش کی نوجوانوں کو اس سے جوڑا جاتا ہے میں نے کئی نوجوانوں کو نئے لکھنے والوں کو اس سے جوڑا اچھا میں نے ضعیف حضرات کو بھی جوڑا اب نام لو تو اللہ مہ جاست و رخ انہوں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں تو یہ بھی زی ڈی بھی نہیں جانتا میں نے کہا ان کو بھی عادی بنا دیا آپ نے میں نے ان کو اتنا عادی بنایا ہے کہ انہوں نے کہا ڈاک ساوہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے ان کے پچیس تیس مضامین جہانے اردو پر موجود ہیں جس کو اردو دنیا نے دیکھا ہی نہیں صرف اغبار میں دیکھا تھا پرنٹ میٹیریل کے حصے سے دیکھا تھا تو ایک عالمی پہمانے پر یہ فائدہ تو ہے سب دیجیل دور کا ہر آدمی دنیا کے کسی کون میں بھی بیٹھا ہوا بھی آدمی اپنی جو ہے ایک دوسرے سے جوڑ سکتا ہے مطالعہ کر سکتا ہے اور دنیا جہاں کے مصنفین اپنی تخلیخات اس کے پر پیش کرتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں مطلب ہے کہ ایک کام جو غلط فہمی تھی کہ اردو ڈیجیل فرنڈلی نہیں ہے وہ غلط فہمی دور ہوئی ہے سب سے لوگ نے دور کر دیا بہت دور ہو گئی بہت زیادہ ویب سائٹس ہو گئے ہیں اور ہر اپنی جگہ کام کر رہا ہے بس بحیثیت مادری زبان کے ہم کو تھوڑا سا کام کرنا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی نظم یا غزل اچھی لگے جو آپ کو بہت پسند ہے تو آپ اس کو اردو میں ٹائپ کیجئے اور کسی ویب سائٹ پہ یا اپنے کسی بھی پلات فارم پہ اپلوڈ کر دیں یا پھر اس کو جو ہے مطلب نظم کو پڑھ کر بھی یا پڑھ کر بھی یا ٹائپ کیا جا سکتا یوٹیوب پر اپلوڈ کیجئے اس سے آپ کا چینل ہوگا یوٹیوب پر چینل ہوگا آپ کی ریکارڈنگ ہوگی اچھے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا ڈیجیٹل دور میں آمدنی بھی بہت ہوتی ہے اگر ہم اس کا صحیح دھن سے استعمال کریں معاشی فائدہ بھی ہے جب وہ راستہ بتا دی ہم کو بھی کچھ آمد دینے کا دی آپ اپنے مضامین ویب سائٹ پر دیں اور اپنے مضامین یا اپنی شاعری کو اس کو ریکارڈ کر کر اپنا ایک چینل بنائیں اور فری میں بنتا ہے چینل کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا یوٹیوب پر اپنا چینل بنائیں پھر اس میں آپ اپلوڈ کرتے جائیں تو ایک مخصوص سبسکرائب کرنے کی ایک تعداد ہوتی ہے شاید تین ہزار کچھ ہے وہ تین ہزار تعداد سبسکرائب کر لیں آپ کے چینل کو تو پھر گوگل آپ کو اس پر ایڈورٹائزمنٹ دے گا تو اس ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے آپ کو احمدانی کا مستخل ذریعہ ہو اگر آپ نے اب کچھ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے تو پچیس سال بعد بھی اس کو لوگ دیکھتے رہیں گے اور آپ کا احمدانی کا ذریعہ ہو بہت بڑا فائدہ ہے میں آمیانہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم لطا منگیشکر کا کوئی خوبصورت گانا سننا چاہتے ہیں پہلے یہ ممکن نہیں تھا یا تو ریکارڈ بجائیں یا پھر کیسٹ ہو یہ سب ہوتا لیکن آج لطا منگیشکر اور گانے کے بول دال دیں تو آپ یہ ایک منٹ کے اندر گانا سننے کا لطف اٹھا سکتے ہیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے آپ کو بیٹھے جگہ سب چیزیں یہ سب چیزیں میں لے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ منفی پہلو بھی ہے کہ ہمارے نوجوان بہت زیادہ وقت نہ صرف اس میں خراب کر رہے ہیں بلکہ غلط راستے بھی اس کے اندر اختیار کر رہے ہیں اس بارے میں میں آپ سے جیسا چھوٹی سے مثال میں آپ کو دے کے آپ سے یہ سارے خیل چاہوں گا کہ باپ اپنے بیٹے کو مار رہا لطیفہ ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ نوجوان بیٹا ہے تمہارا تم اس کو کیوں مار رہے ہو تو بلے بے خوف کو جو ہے کوئی ڈیجیٹل استعمال کرنا ہی نہیں آتا اس کو ایک پیام آیا دواخنے سے کہ مبارک تم باپ بن گئے اور یہی پیام یہ تمام دوستوں کو جو ہے فاوٹ کر دیا مبارک تم باپ بن گئے تو یہ غلط مطلب منفی جو ہے رجانات بھی ہیں منفی اس کے جو ہے نتائج بھی ہیں تو اس بارے میں آپ نہیں دیکھئے سائنس کے جو اجادت ہیں وہ اجادت بزارت ہے خود نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں جیسے آئیٹم کی دریافت ہے ہاں ہر چیز کا مضبطہ جوہری طوانائی جوہری طوانائی آپ چاہے تو اس کو استعمال کر کے شہروں کو برباد کر دیجئے لیکن اسی کو استعمال کر کے سارے شہروں کو منور کر دیجئے برخی الیکٹرسٹی جنریٹ کیجئے اور بہت سارے کام لیجئے تو یہ جوہری طوانائی بزارت خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے اس کے استعمال کرنے والوں پر ہوتا ہے تو یہ جو ڈیجیٹل ایکیوپمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر نہ اچھے نہ بری ہیں لوگ اس طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہمارے طالب علموں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کریں مقصد حیات متعین کریں اقبال ساری زندگی اپنی شہریں میں اسی بات کی تلخیم کرتا رہے کہ اپنی زندگی کو بے سمتی کا شکار ہونے مر دیجئے ایک واضح لائے حمل بتائیے اور ایک نظام العمل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے ایک نصب العین ہونا چاہیے جو آلہ اور عرفہ ہونا چاہیے ستاروں سے آگے جہاں آر رہی ہیں ابھی عشق کے امتحان ہوئی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جائیے اور ایک جگہ کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر یہ نوجانوں سے مخاطب ہے تو یہ کب ہوگا کہ سارا دن اگر ہم اپنے موبائل کو تفریحات کے لئے استعمال کریں تو زندگی تو زوال کا شکار ہوگی جموت کا شکار ہوگی اگر اس پر آپ انفرمیشن حاصل کر رہے ہیں معلومات حاصل کر رہے ہیں اپنی علم اور فکر میں تبدیلی لا رہے ہیں اس کی ذریعے سے تو پھر اپنا کیارئر دنا رہے ہیں تو پھر فائدہ ماند ہے تو ہمارے نوجانوں کو ایک ایجنڈا دینا چاہیے ایجنڈا ملنا چاہیے کہ آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی یوں ہی گزارنا چاہ رہے ہیں یا اپنی زندگی کا با مقصد بنانا چاہ رہے ہیں اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنے خوم کے لئے اپنے وطن کی یہ ساری چیزیں ہیں نا انسان کی زندگی کا دائرہ اپنی ذات سے چرو ہوتا ہے اس کا خاندان ہے اس کا شاعر ہے اس کا وطن ہے اور ہر دائرے میں ہر انسان کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے تھوڑا ڈاک سامائے بیشن اب یہ وقت تھوڑا ساموڑ جاتا ہے بلکل مختصر سائے اومن کیا ہوتا ہے ہم کمپیوٹر سسٹم پہ جب کھولتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ ہم اپنی چیز پڑھنے جاتے ہیں لیکن یہ کمبخت انٹرنیٹ بعضوں میں کچھ ونڈوز دے دیتا ہے بیشن تو اس ونڈوز میں کچھ بھولے سیکات پہ کلک کر دیتے ہیں اگر آپ کوئی ونڈو دیکھیں کوئی میوزک دیکھیں یا کوئی اوریانیت کے کوئی تصویر دیکھیں کوئی فوٹو دیکھیں آپ اس طرف چلے جائیں تو پھر وہ سمندر میں آپ چلے جائیں گے پھر آپ ادھر سے جائیں اچھے یہاں پر آپ کی تربیت کام آتی ہے آج کل نوجانہ سے یہی ہو رہا ہے یہ ٹرینڈ کرنا ہے بچوں کو ٹرینڈ کرنا ضروری ہے جیسے الیکٹرسٹی کا مثال دی آپ نے کہ سویچ آن کرنے پر روشن ہوتے لیکن ان سراخوں میں اگر ہم املی دالیں گے تو اسی طرح اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کے تعلق سے پہلے ہم ان کو ٹرینڈ کریں باشعور کریں اور ان پر نظر بھی رکھیں یہ ضروری چیزیں ہیں ورنہ بچے برائی میں ترغیبات ہوتی ہیں تشش ہوتی ہیں نوجوان اس طرف بہت چلے جاتے ہیں اپنی پڑھا ہی چھوڑ کر وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں ظاہر بات ہے وقت زندگی زائی ہونے لگتی ہے اور ہم اس کو بنیا ہم اس کو الزام دیتے ہیں ٹیکنالوجی نے بگاڑ دیا ٹیکنالوجی کبھی بگاڑتی نہیں ہے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہم کو بگاڑ دیتا ہے بے شک بہت اچھی باتیں تفصیل سے ہوئی یہاں پر ہمارے پاس نوجوانوں کو مشورہ دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں جیسا اپتدا میں آپ دون حضرات نے کہا کہ اللہ میں اقبال کی شاعری خاص طور پر پیام ہے جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم کو مخام پیدا کرنا ہے بہرحال آپ دونوں حضرات کا پروفیسر نصیم الدین فریض صاحب کا اور پروفیسر سید فضلاللہ مکرم صاحب کا اسٹوڈیوز پر تشریف لانے اور سیر حاصل مباحثہ کرنے کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ تمام ناظرین سے ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پروگراموں کے باروں میں اپنی رائے ضرور بھیجئے تاکہ ہم اپنے پروگراموں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور اس پروگرام کے اختتام پر علماء اغبال کا بہت خوبصورت نقبہ بھی آپ سمات فرمائیں گے تو آج کا یہ مباحثہ میں علماء اغبال ہی کے ایک شیر پر ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو ناظرین ہم سب کو اجازت دیجئے خدا حافظ بہت بہت شکریہ خدا حافظ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم گل گلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا پرمت ہو سب سے اوچا ہم سایا آسما کا پرمت ہو سب سے اونچا ہم سایا آسما کا سو سنسنی ہے ہمارا پرمت ہو سب سے اونچا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جس کے دم سے گلشن ہے جس کے دم سے گلشن ہے جس کے دم سے ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں مbin لکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بی muchísimo ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا موسیقی